بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا گزشتہ درس میں کتاب اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الخوف والرجا کی پہلی حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے اور اس کا خلاصہ یہ تھا جہاں تک ہم پہنچے تھے حدیث مکمل نہیں ہوئی تھی خلاصہ یہ تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لقبان نے اپنے بیٹے کے جو وسیعت کی تھی اس میں سے سب سے عجیب سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اللہ سے ایسے اتنا خوف رکھ اللہ سے اس طرح ڈر کہ اگر تو تمام جنوں اور انسانوں کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئے گا تو اللہ تب بھی تجھے عذاب کر دے گا وہ کر سکتا ہے اور اتنی امید رکھ اللہ سے کہ اگر تو جنوں اور انسانوں تمام جنوں اور تمام انسانوں کے برابر گناہ لے کر اس کی بارگاہ میں آئے تو بھی وہ تجھے بخش دے گا اور پھر امام نے فرمایا اس کے بعد کہ میرے والد یعنی امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی عبد مومن کوئی بھی مومن بندہ بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا یعنی جو بھی مومن ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کیا کہ اس کے دل میں دو نور ہوتے ہیں فی قلب ہی نوران اس کے قلب میں دو نور ہوتے ہیں کون کون سے نور نور خیفت و نور رجائن ایک خوف کا نور اور ایک امید کا نور یہ دو نور ہر عبد مومن کے دل میں ہوتے ہیں اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے یعنی یہ نور نہیں ہے خدا کے خوف والا تو گویا کہ وہ مومن نہیں ہے اور وہ شخص کے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے وہ بھی مومن نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کی رحمت سے امید کا نور باقی نہیں ہے وہ بھی مومن نہیں ہے قرآن کریم نے سورہ یوسف پر فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ یوسف کو ڈھونڈو یوسف کو تلاش کرو وہاں پر فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہی کفر کی علامت ہے ایمان کی علامت نہیں ہے فرمایا کہ کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے دل میں دو نور ہوتے ہیں خوف کا نور یعنی خدا کے خوف کا نور اور خدا سے امید کا نور اور ان دونوں کی مقدار کتنی ہوتی ہے کونسا زیادہ ہوتا ہے کونسا کم ہوتا ہے یا یہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو امام نے فرمایا یعنی اگر اس کا وزن کیا جائے تو اس سے زیادہ نہیں ہوتا کیا مطلب اگر وہ جو مومن کے دل میں خوف ہے اگر اس کا وزن کیا جائے تو وہ امید کے وزن سے جو امید اس کے دل میں اس کے وزن سے زیادہ نہیں ہوگا اور اگر امید کا وزن کیا جائے تو وہ خوف کے وزن سے زیادہ نہیں ہوگا یعنی جتنی امید ہے اللہ کی رحمت کی اتنا ہی خوف ہے یاد رکھئے اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اگر یہ توازن یہ بیلنس خراب ہو جائے اور خوف کم ہو جائے خدا کا اللہ تو مجھے تو پکڑے گا نہیں میں نے تو حتم جنت میں جانا ہے کیونکہ میرا اس فرقے سے تعلق ہے کیونکہ میں شیعہ ہوں کیونکہ میں سنی ہوں کیونکہ میں خاص مسلق سے تعلق رکھتا ہوں لہٰذا میں نے حتم جنت میں جانا ہے یہ خدا کے خوف کو کم کر دے گا اور انسان کے اندر گناہ کی جرت پیدا کر دے گا اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورة البقرہ میں یہودیوں کا یہ عقیدہ بیان کیا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ گنتی کے معدود گنے چنے ایام سے زیادہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوے گی یعنی ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو کچھ دن رہیں گے وہاں سے آ جائیں گے تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے رسولین سے کہیے تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اب اللہ اپنے اس عہد کے خلاف نہیں چلے گا نہیں کرے گا بلکہ تم اللہ کے بارے میں وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں جس کا تمہیں علم بھی نہیں تم نے سنی سنائی باتوں سے یہ عقیدہ بنا لیا اگر تم نے خدا کی کتاب پڑھی ہوتی تو کبھی بھی یہ غلط بات تمہارے ذہن میں نہ آتی اور تم گناہ کرتے وقت اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ سمجھتے یہ کیوں قرآن نے ہمیں بتایا کہ کہیں اس قسم کی فکر ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے اور ہمارے اندر خدا کی نافرمانیوں کی جرت پیدا نہ ہو جائے لہذا امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بابا فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں نور خوف اور امید کے دونوں نور یہ مومن کے دل میں برابر ہوتے ہیں اگر خوف کا وزن کیا جائے تو وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی امید اللہ کی رحمت کی اور امید کا وزن کیا جائے تو وہ بالکل اتنا ہی وزن ہوتا ہے جتنا اللہ سے خوف کا وزن ہوتا ہے اس کے دل میں اگر یہ توازن قائم نہ رہے خوف زیادہ ہو جائے تو انسان کہتا ہے کہ اب میں تو بخشا ہی نہیں جاؤں گا امید نہ رکھے خدا سے میں نے اتنے گناہ کر لی اب میری بخشش کیسے ہوگی اب توبہ کا فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اور گناہوں میں غرق ہوتا چلا جائے گا اور اگر امید بڑھ جائے اور خوف کام ہو جائے تو انسان کہے گا کہ میں تو حتما جنت میں جانا ہے لہذا میں کچھ نہ کچھ گناہ کر بھی لوں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اسی باب کی یعنی باب الخوف والرجا کی دوسری حدیث میں یہ حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے امام فرماتے ہیں کہ جو راوی ہے ان کا نام ہے اسحاق ابن عمار امام نے ان سے فرمایا یا اسحاق اے اسحاق خف اللہ کعنک تراہو اے اسحاق اللہ سے اس طرح ڈر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے یعنی تیرے سامنے ہے خدا تو اسے دیکھ رہا ہے پھر تو کیسے گناہ کرے گا تو تو ایک عام انسان بھی اگر تجھے دیکھ رہا ہو اور تجھے نظر آ جائے کہ کوئی انسان تجھے دیکھ رہا ہے تو تو گناہ کرتے کرتے رک جاتا ہے اس طرح خدا سے ڈر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے پھر تو کیسے گناہ کرے گا انشاءاللہ اس حدیث کو آئندہ درس میں جاری رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ